اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ ٹائگرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنرل ڈیفینسز این ٹارڈ جنرل ڈیفینسز ہیں کیا دراصل جب کوئی ٹارڈ فیزر ٹارڈ کمیٹ کرتا ہے تو پلینٹیف اس کے خلاف کیس فائل کرتا ہے جب کیس فائل ہو جاتا ہے جب ایسینشل آف ٹارڈ پورے ہو رہے ہوتے ہیں تو جو ٹارڈ فیزر ہے وہ لائیبل ہوتا ہے جس جو اس نے ٹارڈ کی ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس کو کمپنسیشن دینی ہوتی ہے تب وہ لائیبل ہوتا ہے لیکن کچھ ڈیفینسز ایسے ہیں ڈیفینس مین دفاع کرنا کچھ ڈیفینسز ایسے ہیں جن بیسز پہ ڈیفینڈر خود کو خود کی لائیبلیٹی ختم کروا سکتا ہے خود کو اس کمپنسیشن دینے کی لائیبلیٹی سے آزاد کروا سکتا ہے وہ کون سے ڈیفینسز ہیں وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں آج کا ہمارا ٹپک یہ ہے سو آج ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے آجی leave and license leave and license مین یہ ہے کہ آپ خود license issue کر دیتے ہیں کسی کو آپ خود اجازت دیتے ہیں کسی کو اس مد میں آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ وہ ٹاٹ نہیں ہوگا یا پھر یہ ایک defense ہوگا defendant کے پاس جس سے وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے for example لیٹن میکزم دیکھتے ہیں ولینٹی نان فٹ انجیوریا اس کا مطلب یہ ہے a willing person a willing person cannot suffer from injury ٹھیک ہے جس نے اپنی خود خواہش سے خود license issue کیا license issue کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ license بنا کے دینا ہے for example جیسے کوئی کرکٹ ٹیم ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اس کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کو بال بھی لگ سکتی ہے اس بال لگنے سے کسی کا سر بھی پھڑ سکتا ہے لیکن یہ آپ نے خود license ایک قسم کا issue کیا ہوا ہے کہ اگر اس کرکٹ کے دوران کوئی نقصان ہو جاتا ہے مجھے تو پھر اس کے لیے ٹاٹ فیزر جو ہے وہ اس کے پاس general defense ہے کیونکہ یہ license issue ہوا ہوا ہے اسے کیونکہ وہ کھیل رہے ہیں اسی طرح جیسے اور کھیل ہیں جیسے ہاکی ہے جیسے فوٹبال ہے یا جیسے جیم کرتے ہیں لوگ یا جیسے باکسنگ کرتے ہیں بہت خطرناک گیم ہے باکسنگ میں آپ کسی کو کچھ لگ جاتا ہے لوگ مر بھی جاتے ہیں زخمی بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ٹاٹ نہیں ہوتا یا اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر general defense ہوتا ہے ایک defendant کے پاس کہ اس نے مجھے خود علاو کیا تھا ٹھیک ہے خود اس کی خواہشتی آکے باکسنگ کرنے کی ٹھیک ہے تو جب اپنی خواہشت سے اس نے باکسنگ کی اسے نقصان ہوا ہے یا اسے انجری ہوئی ہے تو پھر یہ انجری نہیں ہے لیکل انجری نہیں ہوگی والنٹی نان پیٹ انجیوریا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ویلنگ سے جو بندہ خود کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں اسے نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ ہی کناڑ سپر پرام انجری لیکل انجری سے وہ پاس نہیں ہوا چاہے وہ ایکچول انجری سے پاس ہوا ہوگا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ نگلیجنس اور ڈیفینڈنٹ نگلیجنس مین نگلیکٹ کرنا کسی چیز کو نگلیکٹ کر دینا یا ڈیفینڈنٹ کو نگلیکٹ کر دینا فار ایکزمپل ایک ایکزمپل سے ہمیں اسے دیکھتے ہیں جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپریٹ کروانے ڈاکٹر ہمیں فارم دیتے ہیں کہ یہ فیل کر کے دیں اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اللہو کریں اس آپریشن کے دوران اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوگے کیونکہ یہ خطرے والا کام ہے آپ خود اللہو کرتے ہیں آپ خود پھر اس جب آپ اللہو کرتے ہیں تب آپ ڈاکٹر کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس ڈیفینڈنٹ کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا کیونکہ یہ کام ہی خطرے والا ہے آپریشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سو آپ نگلیکٹ ہو گئے ہیں آپ آپریشن جانے رکھیں یہ ہے جی نگلیجنس آف ڈیفینڈنٹ تب ڈیفینڈنٹ کے پاس یا اس ڈاکٹر کے پاس ایک گوڈ ڈیفینس ہوگا اپنے کے لیے مجھے تو علاو کیا گیا تھا لیکن یہ ایک سیچویشن ہے جب اس کی مطلب لا پروائی شامل نہ ہو اب ڈاکٹر اپنی لا پروائی سے کسی پیشنٹ کو مار دے مطلب اس نے آپریشن صحیح نہیں کیا یا وہ صحیح ٹائم پہ نہیں کیا کوئی بھی اس سے لا پروائی ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ ٹارڈ کمیٹڈ ہے اس صورت میں وہ ٹارڈ فیزر ہے اس میں وہ کمپنسیشن دینے کے لیے لائیبل ہے لیکن ویسے اگر اس نے کوئی لا پروائی نہیں کی ایک خطرے والا کام کی ہے تو اس سے اگر کوئی انقصان ہو جاتا ہے تب وہ اپنے آپ کو جنرل لیپینز سے مطلب اپنی لائیبلیٹی سے آزاد کروا سکتا ہے اچھا تیسے نمبر پہ ایکٹ آف گارڈ ایکٹ آف گارڈ میں کچھ بھی عمل جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ویسے جو سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہے جو خدا کی طرف سے نہ ہو رہا ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے ہو رہی ہیں جو جسے ہم روک نہیں سکتے جو نقصان ٹاٹ ہو جاتا ہے جیسے کوئی آندھی آ جاتی ہے کوئی توفان آ جاتا ہے اس صورت میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی وہاں جو دیفینڈنٹ موجود ہے یا وہاں جو ٹاٹ فیزر موجود ہے ٹاٹ اس نے کیا نہیں ہے ویسے وہ دیفینڈنٹ بن گیا تو اس صورت میں وہ ٹاٹ فیزر بھی نہیں ہوگا اور اس کے پاس ایک جنرل ڈیفینس بھی ہوگا خود کو خود کی لائیبیلیٹی سے آزاد کروانے کا کیونکہ وہ جو توفان آیا ہے جو آندھی آئی ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے اس میں دیفینڈنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے فار جمپل اگر جیسے ہم مصری محسن کہتے ہیں وہ ہمارا مکان بنا کے چلا جاتا ہے چھے ماہ بعد سال بعد کوئی آندھی آتی ہے کوئی توفان آتا ہے تو مکان کو کوئی نقصان پہن جاتا ہے اس آندھی توفان سے ہم کہیں نہیں جی یہ جی محسن نے بنایا تھا غلط بنایا ہے یہ اس مصری نے غلط کیا ہے وہ اس کے پاس ایک جنرل ڈیفینس ہے کہ یہ تو آندھی آئی تھی یہ تو توفان آیا تھا تو میں کیسے ٹاٹ فیزر ہو گیا تب اس کے پاس ایک ڈیفینس ہے وہ خود کو اس لائیبیلیٹی سے ازاد کروا سکتا ہے سو ایکٹ آف گارڈ خدا کے جتنے بھی کام ہے اس میں کوئی بھی ٹاٹ فیزر نہیں ہوں گا اس میں کوئی بھی اپنے آپ کو لائیبیلیٹی سے ازاد کروا سکتا ہے چوتھے نمبر پہ پلینٹیف درانگ ڈور پلینٹیف درانگ ڈور مین جب پلینٹیف خود غلط ہو ٹھیک ہے کوئی اللیگل کام کر رہا ہے پلینٹیف اس میں اسے نقصان پہنچ گیا ہے پھر وہ دوسرے کا نام لے لے نہیں جی اس نے ٹاٹ کیا ہے مجھے اس سے کمپنسیشن لے کے لی جائے تب ایسا نہیں ہو سکتا جب پلینٹیف نے کوئی خود فار ایسیمپل ایک اللیگل کنٹریکٹ سائن کی ہے کوئی اللیگل کام کسی کے ساتھ مل کے کر رہے اس میں اسے نقصان ہو گیا ہے پھر وہ دوسرے بندے پر الزام نہیں لگا سکتا یا اسے ٹاٹ فیزر نہیں کہہ سکتا یا اسے کمپنسیشن نہیں لے سکتا ایسی صورت میں جو ڈیفینڈنٹ ہوگا اس کے پاس ایک جنرل ڈیفینس ہے وہ خود کو ٹاٹ کی لائیابیلیٹی سے آزاد کروالے بیکاوز جو پلینٹیف ہے وہ خود رانگ کر رہا تھا کوئی اللیگل کام کر رہا تھا جب پلینٹیف خود رانگ ہوا رہے اس صورت میں ڈیفینڈنٹ کے پاس ایک جنرل ڈیفینس ہے وہ خود کو اس لائیابیلیٹی سے احزاد کروا سکتا ہے ایک لیٹن میکزم ہے ایک سرپی کازا نان اوریٹر ایکشن اس کا مطلب یہی ہے جب آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اللیگل ایکشن کر رہے ہوتے ہیں اس صورت میں آپ کو نقصان پونٹ جاتا ہے تو پھر آپ کمپنسیشن نہیں لے سکتے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ٹاٹ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد پانچوہ نمبر ہے انیویٹیبل ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ مین حادثہ انیویٹیبل جسے روکا نہ جا سکے انیویٹیبل مین جسے ہم چاہ کے بھی نہ روک سکے ایسا حادثہ جسے ہم چاہ کے بھی نہ روک سکے فار ایکسیڈنٹ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ جسے جس میں ہماری مرضی نہیں شامل نہ ہم نے خود کیا ہے اور ہم نے پوری کوشش کیا ہے اس ایکسیڈنٹ کو روکنے کی یہ چیز ایکشلی آ جاتی ہے ایکٹ آف گارڈ میں کہ خدا کی مرضی سے ایسا ہونا تھا لیکن انیویٹیبل ایکسیڈنٹ اس لیے دے دیا گیا کیونکہ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ایسی صورت میں جو ڈیفینڈنٹ ہوگا اس کے پاس ایک جنرل ڈیفینس ہوگا خود کو ٹارٹ کی لائیبلیٹی سے آزاد کروانے کا ایک کیس لا ہے سٹینلے ورسز پاول ٹھیک ہے اس کے ریلیمنٹی کیس ہے انیویٹیبل ایکسیڈنٹ کے اس میں ہوا کیا تھا پلینٹیبل اینڈ ڈیفینڈنٹ دونوں دوست تھے یہ جی فیزن شوٹنگ پر گئے مطلب کہ تیتر کے شکار پر دونوں گئے وہاں جب ان میں سے ایک نے فائر کیا اور وہ فائر فائر کس پر کیا تیتر پر ٹھیک ہے وہ فائر جا کے لگا کسی درخت کو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر آیا وہ لگ گیا جی پلینٹیبل کو اب اس صورت میں ناز ٹینلے کا کوئی قصور ہے ٹھیک ہے نہ ڈیفینڈڈڈ کا کوئی قصور ہے یہ ایک ایسا حادثہ تھا جسے وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا نہ روک سکتا تھا بکاز اس نے ایک فائر کیا ہے نہ اس کی مرضی شامل ہے اس میں یہ دونوں دوستے یہ گئے ہیں انہوں نے جی فائر کیا ہے تیتر پر فائر جا کے لگا ہے درخت کو وہاں سے ریفلیکٹ ہو گیا ہے جو کے بعد سمجھ میں نہیں آتی لیکن یہ ایکٹ آف گارڈ ہو گیا ایک قسم کا خیر پھر اس صورت میں جب نقصان پلینٹیف کو پہنچ جاتا ہے پھر ڈیفینڈڈڈ کے پاس ایک جنرل ڈیفینڈڈ ہے وہ خود کو اپنے ٹارٹ کی لائیبیلیٹی سے ازاد کروالے کہ یہ ایک ایسا ایکسیجنٹ تھا جس میں میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا پار ایکزمپل کسی کے گھر آگ لگ جاتی ہے کسی طرح کسی کی زمینوں میں آگ لگ جاتی ہے کوئی ایسا ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جسے آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر ایسے ایسی صورتحال میں ڈیفینڈڈڈ کو ایک ڈیفینڈڈڈ کے پاس ایک ڈیفینڈڈ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اس لائیبیلیٹی سے ازاد کروا سکتا ہے اچھا جی چھتے نمبر پہلے جی پرائیویٹ ایڈ سیلف ڈیفینڈڈ ہر کسی کو لا نے پرمیشن دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ ڈیفینڈڈ کرے اپنا سیلف ڈیفینڈڈ کرے یہ اس کا رائٹ ہے ٹھیک ہے اب اس صورت میں وہ اپنا سیلف ڈیفینڈڈ کرتے ہوئے کسی کا نقصان ہو جائے تب اس کے پاس ایک جنرل ڈیفینڈڈ ہے فار ایکزمپل ایک شخص ہے اس کی زمینوں میں کسی کے جانور خسے ہیں ٹھیک ہے وہ اب ان جانوروں کو نہیں خسنے دیتا بھگا دیتا ہے وہاں سے وہ وہاں پر موجود ہے ان جانوروں کو وہ وہاں نہیں خسنے دیتا اب وہ جانور گئے ہیں کسی اور کی زمین میں جا گھسے ہیں اب جو تھرڈ پرسن ہے جس کی زمین میں جا گھسے ہیں وہ جا کر یہ جو ڈیفینڈڈnicas ہے اس پر کمپلین نہیں کر سکتا کہ اس نے جانوروں کو اپنی زمین میں آنے نہیں دیا اور پھر یہ جانور میری زمین میں چلے گئے یہ صورتحال تو نہیں ہو سکتی نا سو اس کے پاس ایک جنرل دیفنس ہے کہ میں تو اپنا دیفنس کر رہا تھا میرا ایک اپنا رائٹ تھا میں اپنا پرائیویٹ یا سیلف اپنی پرپٹی کا دیفنس کر رہا تھا کہ میں نے صرف اپنی زمینوں میں انہیں نہیں آنے دیا ان جانوروں کو میں نے اپنی زمینوں میں نہیں آنے دیا اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے انہیں وہاں بھیجا تو نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس ایک جنرل ڈیفنس ہے اس جنرل ڈیفنس سے وہ اپنے آپ کو اس ٹارٹ کی لائیبیلیٹی سے آزاد کروا سکتا ہے اچھا لی ایک سیونتھ نمبر پہ ہے نیسیسٹی نیسیسٹی مین جب کوئی چیز ضروری ہو جائے بہت زیادہ ضروری ہو جائے پھر اس صورتحال میں ہمیں چھوٹا سا ٹارٹ کر دینا چاہیے یا ہم نے وہ چھوٹا سا ٹارٹ کر دی ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو لائیبیلیٹی سے آزاد کروا سکتے ہیں وہ کیسے فار ایک جمپل کسی کا ایکسیجنٹ ہو رہا ہے مطلب کوئی روڈ کراس کر رہا ہے اوپر سے گاڑی آ رہی ہے اس کو نہیں پتا آپ نے جا کر اسے ڈھکا دی ہے تاکہ وہ اس گاڑی کے نیچے نہ آئے اس کا ایکسیجنٹ نہ ہو آپ نے اسے ڈھکا دی ہے اس ڈھکے دینے کی صورت میں وہ وہاں سے تو بچ گیا اس موت سے بچ گیا لیکن سامنے دیوار تھی وہ دیوار میں جا لگا اس کا سر پھٹ گیا اب ایسی صورت میں آپ نے ایک چھوٹا ٹارٹ کی ہے لیکن آپ نے کیا کیا ایک بہت ضروری کام تھا آپ نے اسے اتنے بڑے نقصان سے بچایا ہے سو بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹارٹ کر دینا ایسی صورت میں آپ کے پاس ایک گھوٹ ڈیفینس ہوتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو لائیبیلیٹی سے آزاد کروا سکتے ہیں ایسے ہی جب کسی کی گھر میں آگ لگی ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے رہ جائیں گے جی میں اس کے گھر میں کیسے جا سکتا ہوں یا کیسے گھو سکتا ہوں اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ چلے جاتے ہیں اس کے گھر آگ بجھانے کے لیے آپ کا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا ٹھیک ہے آپ آگ بجھانے کے لیے چلے جاتے ہیں اس صورت میں آپ کے پاس ایک گھوٹ ڈیفینس ہے آپ کے خلاف کمپلین نہیں ہو سکتی کہ اس نے آگ بجھانے کے لیے یہ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا اس نے ایک بڑے نقصان سے بچانا چاہا آپ کو سو آپ اس صورت میں آپ کے پاس ایک جنرل ڈیفینس ہوگا جس سے آپ خود کو ٹھٹ کی لائیبیلیٹی سے آزاد کروا سکتے ہیں سو یہ تھے یہ تھے وہ جنرل ڈیفینس جن سے آپ خود کو ٹھٹ کی لائیبیلیٹی سے آزاد کروا سکتے ہیں جن میں آپ کو کمپنسیشن نہیں دینی ہوگی سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ٹھٹ ریلیٹیڈ نیسٹ ٹاپک ہم دیکھتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ